اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہومیوپیتک ڈاکٹر رانہ محمد نصر اللہ خان رامسیال کوٹ اپنے ہومیوپیتھی چینل میجک صاحب ہومیوپیتھی کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ آج کے برنگشو یعنی کرونا وائرس کے حوالہ سے ہی کچھ مزید گزارشات سامنے رکھوں گا اور وہ علامات حالات کیفیات آپ سے شیئر کروں گا جو بینر قوامی طور پر کرونا وائرس کی ابتدائی علامات کے طور پر مانی گئی ہیں اور جانی جاتی ہیں سو میرے کہندے کا مطلب یہ ہے آج کل کیونکہ موسم بہار ہے اس موسم میں بدلتے ہوئے موسم میں کئی قسم کے امراض لاحق ہوتے ہیں نزلہ ہوتا ہے کام ہوتا ہے چینکیں آتی ہیں بخار آتی ہیں کیفیات بدلتے آتی ہیں بگر ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی علامات ہیں جو کرونا وائرس سے مطلقہ ہیں اور کون سی وہ کیفیات ہیں جس کا مطلب ہرگز ہرگز کرونا وائرس نہیں ہے سو میں آپ سے وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تیین کر سکیں کہ ہماری طبیعت ہمارے جسم پر کیا آٹھ کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے یا جنرلی کیفیت ہے تو ان سب کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں اور بائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیفیت بماری یا حالات کیسے بھی ہوں کسی بھی حالت میں پریشان نہیں ہونا خوفزدہ نہیں ہونا جب انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمت ہار رہا ہے اور ہمت ہارنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو فائٹنگ سپیرٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے جب انسان فائٹنگ سپیرٹ کو کم کرتا ہے اس کی ویلنگ پاور کم ہو جاتی ہے اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے اور جسم اپنے اندر میں کمزوری محسوس کرتے ہوئے مخالف چیزوں کو اپنے اوپر غالبانے کا موقع دیتا ہے سو یہ چیزیں بہرحال لازم ہے کہ ہم نے دلیر رہنا ہے اور حوصلہ اور حمد سے کام لینا ہے اب قبل اس کے کہ میں وہ مقصوص علامات اور کیفیات بیان کروں جو مقصوص کرونا وائرس کے اثرات سے متعلقہ ہیں میں ایک بزارش کرنا جاتا ہوں کہ سب دوست میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکان کو بھی دبائیں اور اس کو دوستوں عزیزوں سے شیئر بھی کریں تا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ان سب تک کی چیزیں پہنچیں اور احتیاطیں کریں اور ساتھ جو دیگر میں ہیں اپنی ویڈیوز ہمیوپیتھی علاج کے حوالے سے اور امراض کے حوالے سے پہلے شیئر کی ہیں یا آنے والا وقت میں شیئر کروں گا وہ بھی سب تک پہنچیں تا کہ سب لوگ ان مقصود حالات اور علامات کے تابعہ اپنا اپنا علاج کر سکیں اور لمبی جوڑی بیماریوں کے اثرات سے بچ سکیں جی اب وہاں اپنے بوضع کی طرف آتا ہوں کہ وہ کون سی علامات ہوں گی کہ جن کی وجہ سے ہمیں اس بات کا خدشہ ہوگا کہ ہم پر کرونا وائرس نے حملہ کر دیا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ گلے میں خراش پیدا ہو جائے گی گلہ خوشک ہوگا اور خوشک خانسی آنے لگ جائے گی اور خوشک خانسی جو ہے یہ لگاتار مسلسل آتی ہے کئی کی گھنٹے آتی ہے مگر اس کے ساتھ کسی قسم کی بلگم نہیں ہوتی کوئی لواب نہیں نکلتا کوئی دھوک نہیں نکلتا گلے کے ٹانسلز نہیں پھولے ہوتے پھپڑوں میں کوئی بماری نہیں ہوتی یعنی کوئی بھی ٹیگر وجہ جو خانسی کی ہو وہ ساتھ نہیں ہوتی بلکہ گلے کی خراش خوشکی اور خوشک خانسی لگاتار آتی ہے پھر اس کے بعد جو سانس ہے سانس کے آنے میں دکت پیدا ہو جاتی ہے سانس مشکل سے آتا ہے اور نیکس چیز یہ کہ سانس کی قلت بھی ہو جائے گی ساتھ خانسی بھی آئے گی تو اس کے انتیجے میں اس کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ بخار ہونا شروع ہو جائے گا آگاز میں بخار ہلکا ہوتا ہے بعض میں جون جون کیفیات یا دن گزرتے ہیں تو بخار تیز ہوتا جاتا ہے چوتھی چیز یہ جو کھانا ہے اس کی خوشبو آنا ختم ہو جاتی ہے اور یہ بڑے آگاز سے شروع ہو جاتا ہے کام کہ کھانے کی خوشبو نہیں آتی اور بے راستہ آستہ کھانے کا ذائقہ بھی نہیں آتا یہ وہ چیزیں ہیں جو نہائیت اہم اور مخصوص ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اگر بتاتا ہوں گلے میں خوشکی گلے میں خراش خوشک خانسی جس کی کوئی دوسری وجہ نہ ہو اور خانسی کے ساتھ کوئی بلگم تھوک لعب کچھ نہ آئے اور سانس لے میں دکت اور مشکل پیدا ہو ساتھ بخار ہو اور کھانے کی خوشبو بھی نہیں آتی اور کھانے کا ذائقہ بھی نہیں آتا یہ چیزیں ہوں گی تو تب ہمیں اس بات کا خدشہ لاحق ہوگا کہ شاید ہم پر کرونا وائرس نے حملہ کر دیا ہے تو فوری طور پار اس کے لیے کچھ چیزیں احتیاط تر استعمال کرنا شروع کر دیں اس میں انڈا روزانہ لیں ویٹا مند سی والی چیزیں یا خوراک لیں ویٹا مند ای والی چیزیں بھی کھانے شروع کر دیں روزانہ تاس پندرہ منٹ یادہ کھنٹے کے لیے دوپ میں جائیں کیونکہ دوپ میں سے ویٹا مند ڈی ملتا ہے وہ بھی ہمارے نظام کو مضبوط کرتا ہے پانی کا استعمال بڑھا دیں اور ہر کھانا جو ہے وہ گرم کھانا ہے یعنی کھانا تھنڈا نہیں کھانا گرم کھانا کھانا ہے اور ہر وہ خوراک یا پھال یا چیزیں جن کی پی ایچ زیادہ ہو ان کا استعمال کریں ان فروٹس میں لیمن ہے ایوی گاڈوس ہے لسن ہے عام ہے انا رنگی ہے انا ناس ہے اس قسم کے پھال ہیں جن میں ویٹا مند سی ہوگی ویٹا مند ڈی ہوگی ویٹا مند ای ہوگی پانی کا مقدار بھی زیادہ ہوگی وہ ساتھ لینا شروع کر دیں جس سے ہمارے نظام مزید بہتر ہوگا اگر یہ علامات اور اس کے ساتھ یہ ایک چیز اور ہے کہ پھر فوری طور پر اپنے موالج سے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ہمیں ٹیسٹ وگرہ کروائیں بگر خوفزدہ نہیں ہونا تو ان چیزوں کے اگر یہ علامات نہیں ہیں جو میں نے اپنے بیان کی ہیں تو پھر ہم اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں کہ ہم کا کرونا وائرس نے عملہ نہیں کیا بہرحال ایک چیز یہ کہ جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جن کو پر عمل کرنے کا کہا جا رہا ہے ان پر عمل کرنا ہے ان پر عمل کرنے سے ہی ہم محفوظ ہیں ہمارے ماں باپ محفوظ ہیں بین بائی محفوظ ہیں بی بی بچے محفوظ ہیں ہمارے کسی ایک کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارا سارا خاندان کسی مشکل میں یا تکلیق میں پڑ سکتا ہے اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن میں کرونا وائرس تو موجود ہوتا ہے مگر بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی ان کی وجہ سے بھی ہم تک کرونا وائرس پہنچ سکتا ہے سو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے گھروں میں رہیں میر بلاب آنا جانا باہر گھونا پھرنا کم سے کم رکھیں اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا اہمی و ناصر ہو